موسیقی نیب نے جالی ہاؤسنگ سوسائٹیز کیس میں ایک رب 8 کرو 39 لاکھ روپے سے زائد کی پلی وارگین منظور کر لی جالی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے نام پر لوٹ مارک کے معاملے پر نیب راولپنڈی کو بڑی کامیابی مل گئی ملزمان میں جنید اسخر بازید اسخر محمد نعیم خان اور محمد فاروق انصاری شامل ہیں گلشر رحمان زون فور کے نام پر دھوکہ دہی سے رقم لی گئی تھی نیب راولپنڈی کے تفتیشی افسر نے درخواست اہتصاب عدالت میں جمع کرا دی جس میں کہا ہے کہ ملزمان کے حلاف 2011 میں بد انوانی کا ریفرنس دائر کیا گیا ملزمان کے ذمہ واجب الادار اکم ایک ارب روپے سے زائد تھی نیب راولپنڈی میں چار ہزار سے زائد کلم کی ویریفیکیشن کا محلہ جاری ہے اس حوالے سے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ نیب راولپنڈی نے سوسائٹیز کے نام پر دھوکہ دہی مقدمے میں تاریخی ریکوری کی اور فراد مقدمات میں یہ سب سے بڑی ریکوری ہے برامد رکم متاثرین کو سکوٹنی کے بعد واپس کی جا رہی ہے ہاؤسنگ سوسائٹی انتظامیہ نے اپلی بارگین کے لیے درخواست تائر کی تھی ملزم نے پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا پر غیر قانونی سوسائٹی کی تشہیر کی جبکہ ملزمان نے ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے اینو سی کے لیے اپلائی نہیں کیا تھا ڈی جی نیب راولپنڈی عرفان منگی نے کہا ہے کہ نیب راولپنڈی لوٹی رقم قومی خزانے میں جمع کرانے کے لیے پر عزم ہے عوام بغیر اینو سی ہاؤسنگ سوسائٹی میں سرمایہ کاری سے باز رہے پولیس کریٹ بائیس کے افیسر ایڈی خواجہ کو کمانڈڈ نیشنل پلیس اکیڈمی ان پی اے اسلام آباد تائنات کر دیا گیا اسٹیبلشمنٹ ویئر نے ایڈی خواجہ کی تائناتی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا نوٹیفکیشن کے مطابق ایڈی خواجہ کی تائناتی تیرہ اگرز دوہزار اکی سے مؤثر ہوگی ایڈی خواجہ بطور ممبر انچارج وفاقی مہتصیب سیکریٹری ریجنل آفیس کراچی تائنات تھے کراچی کی لاکہ کرنگی میں ایک ہوا کے بعد تشدد اور زیادتی سے قتل ہونے والی بچی کے والدین نے وزیر علیہ سندھ اور علیہ حکام سے انصاف کی اپیل کر دی بچی کے والد کا کہنا تھا کہ میری بیٹی کو انصاف ہم وزیر علیہ سندھ سے انصاف کی اپیل کرتے ہیں جبکہ والدہ کا کہنا تھا کہ ان کی بیٹی گھر سے باہر کھیل رہی تھی علاقے میں بجلی نہیں تھی جب بجلی بحال ہوئی تو بچی نہ ملنے پر اس سے ڈھوڑنا شروع کیا والدہ نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے پولیس کو بروقت اطلاع دی تھی لیکن پولیس تاخیر سے آئی خیال رہے کہ قرنگی کی زمان ٹاؤن میں گزشتہ روز لا پتہ ہونے والی کمسن بچی کی لاش کچھرے سے برامد ہوئی تھی تفتیشی حکام کا کہنا تھا کہ باہر کھیلنے کے لئے گئی بچی جب کافی دیر گھر واپس نہ آئی تو اہل خانہ نے تلاش شروع کی اور تھانے کو بھی رات گئی اطلاع کی گئی موسیقی موسیقی موسیقی